رب شرلی صدری و یسرلی امری و حلل اقتتم من لسانی یفقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو سورہ اعذاب مدری سورہ ہے جس میں 73 آیات اور 9 رکو شامن ہیں آج ہم سورہ اعذاب کے رکو نمبر 9 میں موجود آیات نمبر 73 کا بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج انشاءاللہ ہمارا یہ آخری لیکچر ہوگا اس لیکچر کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے گی سورہ اعذاب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے ترجمہ مومنوں اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو اس آیت میں اللہ تعالی اہل ایمان کو تلقین فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالی سے ڈریں اور ٹھیک بات کریں یعنی حق پر مبنی اور سچ پر مبنی بات کریں تو یاد رکھئے گا کہ گفتگو کسی بھی شخص کے کردار کا آئینہ ہوتی ہے اور انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہی اس کے کردار کا اس کے اخلاق کا اور اس کی تعلیم و تربیت کا تعین کرتے ہیں لہٰذا اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ نکالنے سے پہلے یہ ضرور سوچ دیا کیجئے کہ کہیں آپ کے یہ الفاظ اللہ تعالی اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے گئے قوانین کے خلاف تو نہیں ہے کہیں آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کسی انسان کو کسی شخص کو کسی عذیت میں کسی تکلیف میں مبتلا تو نہیں کریں گے اور کیا جو آپ اپنی زبان سے الفاظ نکال رہے ہیں یہ کسی کے لیے غیبت تو نہیں ہے کسی شخص کے لیے الزام تراشی تو نہیں ہے کسی شخص پر الزام تراشی نہیں ہے کسی شخص پر بہتان تو نہیں ہے کیونکہ یاد رکھئے گا جو الفاظ بھی ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں آخر ایک دن ایسا آنا ہے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم حساب کتاب دیں گے ہم جانے جائیں گے اپنے ان الفاظ کی وجہ سے تو بہت زیادہ موتات رہی ہے ان الفاظ سے کیونکہ یاد رکھئے گا کہ جو زبان ہوتی ہے یا جو زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں انہی کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ زبان میں یہ ہڈی تو نہیں ہوتی لیکن یہ آپ کی ہڈی بھی توڑوا سکتی ہے تو بات چیت کرنے سے پہلے بہت موتات رہی ہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ ٹھیک بات کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو بے خوفی سے کسی بھی وقت کسی کی پرواہ کیے بغیر بھی یہاں دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کی پرواہ کیے بغیر بھی کچھ بھی کہہ دینا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ حق پرست ہیں آپ سچ بولنے والے ہیں بلکہ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دور ہو چکے ہیں لہذا یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہیں اور بات ہمیشہ ٹھیک ہی کریں ترجمہ وہ تمہارے آمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا اس آیت میں اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے لوگوں کو کچھ قبری سناتے ہیں یا نبی سناتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اپنے آمال کو درست کر لے گا اب آمال کو درست کر لے گا یہاں پر یہ بات توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ شخص جس نے کبھی غلط عمل نہیں کیا ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص اپنے آمال کو درست کر لے گا اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ انسان کی فطرت ہے اور بہت سارے گناہ ہم چاہتے ہوئے جانبوچ کے نہیں کرتے بلکہ نادنسکی میں ہم سے ہو جاتے ہیں لیکن انسان وہ ہے کہ جیسے ہی اسے احساس ہوگا کہ اسے کوئی غلط عمل سرزد ہو چکا ہے اسے کوئی غلط کام ہو چکا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ جو غلط عمل کیا ہے اسے درست کرنے کی کوشش کریں لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے آمال درست کر لیں گے اور جو گناہ ان سے ہو چکے ہیں ان پر معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑی کامیابی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا عجر رکھا ہے لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے اگر ہم سے کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگی جائے اپنے آمال کو درست کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بھی کامیابی نصیب ہو ترجمہ ہم نے بار امانت آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا بے شک وہ ظالم اور جاہر تھا اس آیت میں اللہ تعالیٰ بار امانت کا ذکر فرماتا ہے اور بار امانت سے مراد یہاں پر وہی خلافت ہے جو قرآن مجید کی روح سے انسان کو زمین پیتا کی گئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو شفر مخلوقات بنایا اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بکشی صحیح اور غلط میں تمیز کرنا سکھایا طور پر یہ اختیارات دیئے کہ وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے اور چاہے تو نہ فرمانی کر دیں اب جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیارات عطا کیے ہیں ان کا نازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے اختیاری عمال کا ذمہ دار کرا پائے لہٰذا اسے اپنے صحیح طرز عمر پر تو اللہ تعالیٰ سے جزا ملے جبکہ غلط طرز عمر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سزا کا مستعق کرنے یہ اختیارات چونکہ انسان نے خود حاصل نہیں کیے بلکہ اللہ نے اسے دیا ہے اور ان کے صحیح اور غلط اسے مار پر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر تو ان کو خلافت کے لرسے تابع کیا گیا ہے جبکہ یہاں پر اس آیت میں اس چیز کے لیے امانت اللہ سے سمار کیا گیا اب یہ امانت کتنی اہم کتنی بھائی اور کتنی زبردست ہے اس چیز کا تصور دلارہ کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس امانت کو آسمان زمین پہاڑ اور انسان جیسی تمام مخلوقات کے سامنے پیش کیا تو آسمان زمین اور پہاڑ انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا وہ خوف میں مطلع ہو گئے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ طاقت اور حمد نہیں رکھتے کہ اتنی بھاری امانت کو اٹھا سکے مگر انسان جو کہ وجود کے لحاظ سے دیکھا جائے ان تمام چیزوں سے کم تر ہے اس نے ایک چھوٹی سی جان پر یہ بھاری بوجھ اٹھا لیا اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ زمین اور آسمان کے سامنے اس بھارے امانت کا پیش کیا جانا اور ان کا اسے اٹھانے سے انکار کرنا اور ڈر جانا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سب کچھ لوگوی معنی میں ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات اس تارے کی زبان میں ارشاد ہوئی اب ہم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے محلوقات کے ساتھ جو بھی تعلق ہے انسان نہ سمجھ ہے اسے نہیں جان سکتا زمین آسمان سورج چاند ستارے یہ جس طرح ہمارے سامنے گھنگے بہرے ہیں بے حصہ حرکتیں ضروری نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ایسے ہی ہوں این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہو اور یہ ساری چیزیں اسے جواب دینے کی پابند ہو تو بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقتا یہ تمام چیزیں یہ جو بار امانت ہے ان تمام چیزوں کے سامنے پیش کیا ہو یعنی زمین کے سامنے آسمان کے سامنے پہاڑ کے سامنے اور انسان کے سامنے اور این ممکن ہے کہ اس وقت باقی چیزوں نہیں یعنی زمین آسمان اور پہاڑ نے بوچ کٹھانے سے انکار کر دیا ہو یعنی انہوں نے اس چیز کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ہر عمل میں آزاد کر دے یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اتنی طاقت دے دے کہ وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن جائیں انہیں یہ لگتا ہوگا کہ شاید اللہ تعالیٰ اگر ہمیں آزاد کر دیتا ہے تو شاید ہم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار نہ رہ پائیں خوف کے مارے، ڈر کے مانے انہوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا ہوں لیکن انسان جو کہ فطرتاً کم اکل واقع ہوا ہے اس نے اس بوجھ کو اٹھا لیا یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے ایک انسان کے لئے بطور انسان ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بھاری بوجھ خلافت کا بوجھ بھاری بوجھ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے کندوں پیس وقت رکھا ہوا ہے اور انسان کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے یہ بوجھ خود اٹھایا اس نے یہ بوجھ اپنی مرضی سے اٹھایا اس نے یہ بوجھ اپنی خواہش سے اٹھایا اب یہ بوجھ جو ہم نے اپنی رضا سے اپنے اختیار سے اٹھا لیا ہے یہ بوجھ جو اختیار کا بوجھ ہے یہ وہ بوجھ ہے کہ اب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کسی بھی عمل سے یہ کہہ کے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تب ہی ہمیں کرنا پڑا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ اختیار لے لیا ہے یہ طاقت لے لی ہے کہ ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جائیں لہٰذا اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کا وہ جو انسان نے اٹھایا ہوا ہے لہٰذا اب زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اس چیز کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب ہم اپنے ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دیں ہیں اور اپنے عمال کی بدولت ہی ہمارے لیے سزا یا جزا کا فیصلہ ہوگا زمین آسفان پہاڑ جیسی اور بے جان مخلوقات نے جنہوں نے یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا ان کے لیے کوئی سزا اور جزا نہیں ہے لیکن ہم انسانوں کے لیے سزا اور جزا ضرور ہوگی کیونکہ ہم نے اپنی پسند سے یہ بوجھ اٹھایا ہے اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ انسان ظالم اور جہل تھا کہ اس نے یہ بوجھ اٹھا لیا اتنا بڑا بوجھ اٹھا لیا کہ شاید اسے یہ محسوس ہوا ہوگا کہ میں مجھے اللہ تعالیٰ اگر اختیار دے بھی دے تو میں اپنے عمال میں اتنا پاکیزہ ہوں اتنا مضبوط ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پھر بھی نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان ظالم اور احمق ہے ظالم اور جہل ہے یعنی جہل ہے وہ احمق ہے کیونکہ اپنے آپ کو اس نے اتنا سبیدار سمجھ دیا ہے کہ اگر اسے اختیار مل جائے گا تو بھی وہ فرما بردار رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ظالم ہے ظالم اس وجہ سے کہ اس نے اپنی تباہی کا سامان خود کیا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کتنے اور لوگوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے لیوزب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ خفورا رحیما ترجمہ تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے بار امانت کا ذکر ہوا تھا پچھٹی آیت میں اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ اس بار امانت کو جو انسان نے اٹھایا اس کا نتیجہ اس کے لئے کیا نکلے گا بنیادی طور پر تین اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر گروہوں کا ذکر کیا ہے تین جماعتوں کا ذکر کیا ہے تین کٹیگریز میں انسانوں کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے منافق مرد اور منافق عورتیں مشرک مرد اور مشرک عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں بہت مرتبہ ذکر ہو چکا ہے مشرک اور منافق میں فرق کا مختصران ایک مرتبہ میں پھر بتا دیتی ہوں منافق مرد اور عورتیں وہ ہیں جو زبان سے تو یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین پر یقین رکھتے ہیں اعتقاد رکھتے ہیں لیکن در حقیقت دل سے وہ اللہ تعالیٰ کی دین پر اعتقاد نہیں رکھتے اور ان کی جو حرکتیں ہیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے دین کے دشمن ہیں مشرک مرد اور مشرک عورتیں وہ ہیں جو اللہ اعلان اللہ تعالیٰ کا اس کے دین کا انکار کرتے ہیں جبکہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ہیں کہ جو ان کی دل میں اگر کبھی کوئی خواہش پیدا ہو بھی جاتی ہے لیکن بعد میں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ خواہش اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے خلاف ہے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں اس خواہش کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بارے امانت کو اٹھایا تھا بارے امانت کو اٹھانے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ انسان جس نے بوجھ اٹھایا تھا اب وہ تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے ان تین کٹیگریز میں سے جو پہلی کٹیگری ہے اس میں شامل ہیں منافق مرد اور منافق عورتیں اللہ تعالیٰ ان کے غلط عمال پر ان کو سزا دے گا مشرک مرد اور مشرک عورتیں ان کو بھی ان کے غلط عمال پر سزا دی جائے گی جبکہ مومن مرد اور مومن عورتوں کی توبہ کو قبول کیا جائے گا یہاں پر ہمیشہ ایک بات یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتوں کیلئے یہ نہیں فرما رہا کہ وہ کبھی گناہ کریں گے ہی نہیں بلکہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گناہ کریں گے تو یہ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے اگر ان سے گناہ خلطی سے سرزد ہو جائے گا یہ فوری طور پر توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے ان کو معاف کر دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے اب یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے آپ کی جو بھی ذمہ دانیاں ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے مجھے اجازت دیجئے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا خیال رکھئے اپنے گھر کا خیال رکھئے اپنے معاشرے کا خیال رکھئے اللہ حافظ